بسم اللہ الرحمن الرحیم شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو جیسا ہے ویسا ہی حالس اور خوبصورت رہے تو لوگ بار بار اس کو دیکھنا اور ملنا پسند کرتے ہیں کیا پتہ یہ دعا تمہاری آخری دعا اور اس کے بعد رنگوں کی برسات ہو کیا پتہ یہ آنسو غم کے آخری ہوں اس کے بعد ہوشی کے آنسو چھلکتے نظر آئیں کیا پتہ یہ عذیت آخری ہو اس کے بعد معجزہ ہو جیسا کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد جو بات بات پر عیبو سے پردہ ہٹھاتے ہیں جو خدا کا نام لے کر دوسروں کو گناہ گاہ ٹھہراتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے معاملہ نیکی اور بدی کا آپ مت کیجئے وہ جو کام ہے صرف خدا کا سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑا لکھا ہو بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جس سے یہ ہنراتا ہو کہ کسی سے کہاں پرکنے الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے خود اطمادی کے بغیر آپ پرو کے بغیر پرندے کی طرح ہیں اللہ کے بندے ہونے اور اللہ کے بندے بننے میں فرق ہے اور یہ وہ فرق ہے جس کا فرق بندے کو پڑتا ہے اللہ کو نہیں کسی کے لئے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمی اور غلط اندازہ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں آنسو اتنے تکلیفتیں نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لئے دی جانے والی مسکراہت رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویہ اور برطاو سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اگر آپ زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لئے محبت پیدا کیجئے ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں الفت یقین اتبار صحاوت اور محبت جیسے موتی شامل ہو جائیں اپنے دن کی ابتداء تین چیزوں سے کیجئے کوشش سچ یقین کوشش بہتر دن کے لئے سچائیہ اپنے کام کے لئے یقین اللہ کی ذات پر اکل اور دلیل کے منکر آدمی کے ساتھ بیس مردہ آدمی کو دوائی دینے کے مترادف ہے جب ہر رشتہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو ہم بٹ کرتے بٹ کے ہوں کو رب نظر آتا ہے تب ہی حساس ہوتا ہے اس رب کے سوا ہمارا ہے کون ہم انسانوں کے عجیب روش ہے ہمیں جو شہر پسند آ جاتی ہے ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں اس پر اپنی جہرہ داری قائم کر لیتے ہیں ملکیت بنا لیتے ہیں